اسلام علیکم میں ہوں سرمد ایسین آپ لوگ سرمد ایسین یوٹیوب چینل دیکھیں ٹاپ کے گئی نیوز کا سیگمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نمبر بل پر بات کریں گے کوئیٹا بھی ایڈیائٹر اور لاہور کرندر کے درمیان کیا شاندہ سریع مقابلہ کھیلا گیا لاہور کرندر کا یہ آخری میسٹ ہاپی اثر سیزن نائن کا اس کے برسے بات کریں گے بات کریں گے اسلام بار یونائٹڈ اور ملتان سلطان کے میسٹ میں رنوں کی بارشیں ہوئی کیا اپ ڈیٹ ہے اس کے ارثے بات کریں گے کراپسی کینگ اور لاہور کرندر کا کل میسٹ کھلا گیا تھا کچھ اس کے حدث سے بھی بات کریں گے اس سے پہلے چیمپنز جتنے بھی دور پہلومنٹ ہمائیں ضرورتی سے سبسکرائب کریں سلام لگے پہلے ایک ان کو جب آج کے بیڈی کو لائک اور شیئر کریں کومنٹ کریں کہ آپ کو آج کے بیڈی کہتے جائے سب سے بہتے بات کرتے ہیں کورٹا گریڈیٹرز اور لاہور کرندر کا میسٹ کھلا گیا جس میں کورٹا گریڈیٹرز کو آخری بار پر پتہ مری ہے اور اور کریڈٹ گورز ٹو چھوٹا ڈان جن کے پیچھے گیارہ ملکوں کی پولیس لگی ہوئی ہے جن کو پکرنا مشکل یہ نہیں ناموکن ہے اور ساؤ شکیل نے ہسٹری کریٹ کر دیا اس طرح کی انہوں نے بیٹن کیا ساؤ شکیل نے کورٹا گریڈیٹرز کی ایز وائس کیپٹن وہ تاریخی نوک انہوں نے کھیلی ہے لیکن آخری بار پر جس طرح سے محمد وسیم جونئر نے چھکڑا لگا کر لاہور کرندرز کی امیدوں پر تو پانی پھیرا ان کو تو باپس لاہور کا ٹکٹ دیا لیکن کراچی کنگز کی امیدوں پر بھی پانی پھیر گیا دیا لاہور کرندرز کو بھی باہر کر دیا کورٹا گریڈیٹرز نے جو کہ پہلے ہی باہر تھے کراچی کنگز کو بھی آؤٹ کلاس کر دیا پی ایسر سیزن نائن کا ان کا بھی سفر پلے آف کے لیے اکتدام پردی ہوئے ہیں لیکن کورٹا گریڈیٹرز نے آج کا میک جیت کر گیارہ پونٹس کے ساتھ دیریکٹ رسائی حاصل کیا پی ایسر سیزن پور کی فورٹ ٹیم کے لیے پی ایسر سیزن پورٹ نے فورٹ ٹیم ہمارے پاس آگئی ہے جس میں کورٹا گریڈیٹرز نے اوفیشل پلے آف کے لیے کالفائی کر دیا آج اسلام آہ یونائٹید سیزن نائن کے پلے آف کے لیے پیشاور ظلمی کوالفائی کر چھکیا اور ملتان سلطان نے بھی قالفائی کر دیا چار ٹیم میں کوالفائی کر چکی ہے، جس کا ٹاپ پہ موجود ہے کورٹا گریڈیٹرز نے نوم要րہ اور پورٹا گریڈ کی and جو نے شاندار بیٹنگ کا مضایع کیا اور پاکتان دین کے شہداب خان جو نے آج شاندار بیٹنگ کی 31 بول پر 54 انز بنائے جو ملتان اور اسلامہ انیٹنڈ کا میٹ جائی تھا اس میٹ میں تو آج رنوں کی بارشیں ہوئی ہیں 228 انز ملتان نے پہلے لگائے بورڈ کے اوپر پنڈی کرکٹ سٹیڈیو میں اور بعد میں ہسٹائی کرچیز کیا لاس بول پر عمال وسین جو کہ آؤٹ آف فارم عمال وسین تھے انہوں نے بھئی زبردست اور شاندار بلعبادی کی پولم ملو نے بھی 84 رنگ بنائے 40 بول پر اور ملتان کے اسمان خان نے شاندار سینچس کوئی کی اس پی ایسر سیزن فک نائن میں ملتان کی طرح سے دوسرا ہنڈرڈ ہے جو کہ اسمان خان نے لگایا بھئی شاندار فارم میں وہ نظر آئے لیکن اوور آل آج میچز بہت شاندار ہوئے اور لاس بول تھرلر دیکھنے کو ملے جو ملتان سلطان کے بالرز ہیں وہ بلکل بے بس نظر آئے آج عمال وسین نے بھی اچھی بالرز بیکنگ کا مظاہرہ کیا فہیم عشب نے بھی اچھی بیکنگ کا مظاہرہ کیا ہیدر ایلی بہتر فارم میں نظر ہے لیکن کراسی گنگ ور لاہور کلندر کا دمائے تھا اس میں شوئی ملک نے آخری بالرز تین نظرکار تھے چونکہ مال کر وہاں بھی میچ فینش کیا لیکن شاہرین شاپیری بلکل گروریس بلکل پتھیکٹک پورے بالرز بولنگ کروے ہیں سبسلی جب وہ آخری ہوئے میں آتے آج بھی چودہ ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے تھے اپنی بالرز پر اگر ساؤ شاکیر لیکن ارادے کچھ اور تھے ساؤ شاکیر اور وسین جونئر کے انہوں نے آخری بالرز پر جب چار لگ درکار تھے کوئٹر کی ایڈیٹر کو تو چھکا لگا کر میچ کو فینش کیا محمد وسین جونئر ساؤ شکیر نے بہت زمدس امیزنگ ایننگ کھیلی ہے فیابلس ایننگ کھیلی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب پی ایس ایل کو صحیح چارچان لگیں گے کراچی کنگ اور جو اب میچ کھیلے جائے گا ملتان سلطان کا وہ بلکل ڈیٹ ڈرور انٹریک پشاور درمی کا جو میچ ہے وہ بلکل ڈیٹ ڈرور میچ ہوگا پشاور درمی اس میچ کو جیتا ہے تو کانپیڈنس لکر جائے گا کراچی کنگ اس میچ کو جیتا ہے تو ہائی نور پہ فینش کرے گا لیکن وہ اب آگے نہیں جا سکتے کیونکہ کراچی نے جس طرح کی کرکٹ کھیلی ہے پورے پی ایس ایل سیزن نائن میں وہ بہت ہی پورے کرکٹ کھیلی ہے شاہ مسعود کی کپتانی اچھی نظر نہیں آئی پھر جو کراچی کنگ کی پلائنگ 11 تھی جو کی سکار تھا وہ بھی کچھ اچھا نظر سکار نہیں آیا آج لاہور کی طرف سے شاہین شاکری نے 55 سکار کی ہے 34 بال پر عبداللہ شفیق نے 59 سکار کی ہے ناٹ آو لیکن کوئی خاص ان کی ایننگ نہیں رہی اوبرال 166 سکار پر لگائے کوئٹا گریڈیٹرز کے اگنس لاہور کا لندر نے اور ماز کو چھے بگٹ سے جیتے گیا کوئٹا گریڈیٹرز اگر آپ کو آنس کی ویڈیو چھے گئے اگر یہ پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کوئٹا کے فرمز زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور پیشاوردرمی کے فرمز بھی سبسکرائب کریں بابر آدم کو زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں کہ پیشاوردرمی آگی جائے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ اگری ویڈیو میں ملتا ہوں ملتا ملتا ہوں اللہ حافظ